اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کے حالی جی آپ کے امید کرتا ہوں آپ سارے ٹھیک اور خوشحال ہوں گے شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والی ذات ہے اور خوشحامدید کہتے ہیں آپ سب کو کمپیٹس سرویسیز اکیڈمی کے افیشل فورم پر اچھا بھئی سٹوڈنٹس بہت ساری جابز آئی ہیں اس ویک جس کے اندر ایف آئی اے کی جابز ہیں امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جابز ہیں اس کے علاوہ وفاقی محتصیب کی جابز ہیں اس کے علاوہ اسسسٹنٹ ایسنٹ گیڈ کی جابز آنے والی ہیں اسسسٹنٹ پنجاب پولیس کی جابز ہیں ایکسائز ان ٹیکسیشن انسپیکٹر کی جابز ہیں جو میں آپ کو پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو آپ کا اپنا فائدہ ہے کیونکہ یہاں پر کوئی بھی فیک نیوز شیئر نہیں کی جاتی آثنٹک نیوز ہی شیئر کی جاتی ہے ایڈوکیٹرز کی جو سیٹس ہیں اس کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو آثنٹک بات بتا دوں گا ویسے اس کے بارے میں میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں میری طرف سے ایسا نہیں ہوتا کہ ڈیلی بیسیس پر آپ کو ویڈیوز مل رہی ہیں اور بے شمار مل رہی ہیں اور آپ کنفیوز ہی ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہفتے میں دو تین ویڈیوز آتی ہیں بہت آتنٹک ہوتی ہیں اور ظاہر ہے میری بھی مصروفیت ہوتی میں ڈیلی بیسیس پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکتا اور یہ جتنی بھی جو جاب میں آپ کو بتاؤں گا ان کا سیشن اکیڈمی کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور سیشن جو ہے یہ 29 سیشن ہے الحمدللہ اکیڈمی کا 29 سیشن ہے چار سال سے اکیڈمی تیاری کروا رہی ہے سٹوڈنٹس کو اور 29 سیشن کے اگر ہم بات کریں بٹا تو یہ سیشن ہمارا جو ہے آٹھ فیبری سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ جو آٹھ فیبری آپ کے آ رہی ہے ریجسٹریشن جاری ہے صرف دو دن باقی ہیں اس کے بعد کوئی ریجسٹریشن نہیں ہوگی پچھلا سیشن کامیابی سے الحمدللہ جاری ہو ساری ہے تو جتنی جابز اب میں آپ کو بتاؤں گا ان سب کی تیاری اکیڈمی کروا رہی ہے آپ کو اینڈ میں نا اس ویڈیو کی اینڈ میں میں پوری ڈیٹیل اس سیشن کی بتا دوں گا اور دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پر آپ کونٹیکٹ کر کے وٹس ایپ کر کے سیشن کو جائن کر سکے گے سب سے پہلے نمبر پر FIA کی 2023 کی جو سیٹس آنے والی ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دیکھیں جی ایک سو نینانوے سیٹس آئیں گی ون نینٹی نائن ٹو فیب ٹو 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 ٹی کا یہ نوٹیفکیشن ہے اور یہ واقعی ایک آثنٹیک نوٹیفکیشن ہے کوئی فیک بات نہیں ہے یہ سیٹس کی ڈیٹیل ہے نیچے ان کے ڈیٹیل آپ کو ٹیبل کی شکل میں ابھی بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نیچے جو ڈیٹیل ہے وہ سارے کی ساری ابھی ٹیبل کی شکل میں آ جائے گی بھئی کون کون سی جابز ہیں نمبر ون آپ کے پاس اسسٹینٹ کے جابز ہیں سکیل نمبر پندرہ ہوتا ہے اٹھارہ سے تیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں چار سیٹے ہوں گی اور گریجویشن ماسٹرز چاہیے ہوگا یعنی چودہ سالہ تعلیم ہو یا سولہ سالہ تعلیم ہو تو آپ اس کے اوپر اپلائے کر سکیں گے اس کے بعد آگے سب انسپیکٹر کی سیٹس ہیں دوسرے نمبر پر اور سب انسپیکٹر کی سیٹس کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال ایج چاہیے آٹھ کو ٹوٹل سیٹے ہوں گی گریجویشن اور ماسٹرز والے یعنی چودہ سالہ یا سولہ سالہ تعلیم والے اپلائے کر سکیں گے اب یہاں پر کچھ لوگ پوچھیں گے کہ سر کیا اس کے اندر ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ سم ٹائم ایج ریلیکسیشن دے دیتا ہے اور سم ٹائم نہیں بھی دیتا پچھلی بار دی تھی اس بار دیکھتے ہیں کہ وہ اس ریلیکسیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے سپیشلی گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد یو ڈی سی اور ایل ڈی سی کی جابز ہیں یو ڈی سی جسے اپر ڈی وی ان کلرک کہتے ہیں گیاروہ سکیل ہے اور ایل ڈی سی کی نہیں ہے اسیسٹن سب انسپیکٹر کی ہیں تو یو ڈی سی کی گیاروہ سکیل کی اٹھارہ سے تیس سال ایج ہوگی ایک سیٹ ہے اور ایف اے اور انٹر یعنی بارہ سالہ ایجوکیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر اوکی ہو گیا اس کے بعد اے ایس ای ایس ای اسسٹن سب انسپیکٹر کی سولہ سیٹیں ہیں نوہ سکیل ہوتا ہے اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں انٹر اور ایف اے آپ کو تعلیم چاہیے اس کے بعد لو ایڈ اویین کلر کی سرویسیز اکیڈمی بڑے بہترین طریقے سے تیاری کروا رہی ہے رحمداللہ آپ سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں 3.5 منٹس کا سیشن ہوتا ہے اس میں آپ کو کمپلیٹ پریپریشن کروائی جاتی ہے ویڈیو لیکچرز پیڈی ایف نوٹس ڈیلی ڈسکشن آن لائن ٹیسٹ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے باقی یہ کانسٹیبل کی 122 سیٹیں ہیں جن کی تعلیم کم ہے اور یہ ڈرائیور کی سیٹیں ہیں ان کی ہماری اکیڈمی تو تیاری نہیں کراتی اگر آپ مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں آپ کو کوئی ایک سیمپل سی بھک بتا دوں گا اس سے یہ کانسٹیبل وغیرہ کی جو لڑکے لڑکے ہیں وہ تیاری کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اکیڈمی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا ٹیسٹ بڑا بیسیک ہوتا ہے اس کے بعد آگے ہے آپ کے پاس ڈائریکٹریج جنرل آف ایمیگریشن پاسپورٹس اسلام آباد یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سیٹس انٹی ایس کے فارم سے آنونس کی گئی ہیں تو آپ انٹی ایس کی سائٹ کو وزیٹ کریں گے وہاں یہ آپ کو مل جائیں گی سب سے پہلے سیٹس ایسٹنٹ کی کریجویشن آپ کو چاہیے اٹھارہ سے اٹھائیس سال عمر ہے این ایویر ان پاکستان اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے آپ کے اپنے زلے میں بھی ہو جاتی ہے تو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ایج ریلیکسیشن اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے جو ایج ریلیکسیشن کے قوائد و زوابیت ہے اس کے مطابق جنرل ایج ریلیکسیشن پانچ سال ہوتی ہے اور جو گورنمنٹ سرونٹ سے ان کو زیادہ ایج ریلیکسیشن مل جاتی ہے ٹوٹل اس کی چار سیٹیں ہیں اور باقی یہ کوٹا کی ڈوین بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس کی تیاری بھی اکیڈمی کروا رہی ہے اس کے بعد سٹینو ٹائپسٹ ٹینو ٹائپسٹ کی چودویں سکیل کے اچھی سیٹ ہے اٹھارے سے پچیس سال عمر ہے اور اینی ویر ان پاکستان ٹوٹل سیٹیں اس کی پندرہ ہیں اس کی تیاری بھی اکیڈمی کروا رہی ہے اس کے بعد ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈیٹا انٹری آپریٹر کا بھی فورٹین سکیل ہے اٹھارے سے پچیس سال عمر ہے اینی ویر ان پاکستان سیکنڈ کلاس آپ کو بیچلرز ڈگری چاہیے اور آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس کے ساتھ سٹیٹ کے ساتھ میتھ کے ساتھ یا فیزکس کے ساتھ تو دیکھیں اس سیٹ کے اوپر تو میجورٹی جتنے بھی میرے سٹوڈنٹس جو خاص طور پر پڑھ رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ لازمی اپلائے کریں اس کی وجہ بیٹا کیا ہے کہ اس کے اندر صرف سپیسیفک ڈگریز ہیں کمپیوٹر والے سٹیٹ والے میتھ اور فیزکس والے صرف اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب صرف یہی لوگ اپلائے کریں گے تو اس کا کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا کہ جنب میرٹ بڑا کم ہوگا اور مزید کے بعد سیٹیں بھی فیفٹی سیون ہیں اس کو ٹارگٹ کرے گی ہماری ایک ایڈمی تو اس کی بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں ایک ایڈمی سے اس کے بعد ڈیٹر اینٹری آپریٹر فورٹین سکیل کی جو سیٹس ہیں ایکس فورٹر ڈسٹرکٹس کی یہ سیٹ ہیں ٹھیک ہے صرف ایکس فورٹر ڈسٹرکٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں چار سیٹیں ہیں کوالیفکیشن کی ریکوائیمنٹ ہوئی ہے ان کا کوٹہ ہے علیدہ سے اس کے لئے وجہ ہے ڈیٹر اینٹری آپریٹر کی فیمیل کی سیٹس علیدہ ہیں اور یہ تین سیٹس ہیں تو دیکھیں فیمیلز کو علیدہ سے سیٹس مل رہی ان کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد پرنٹنگ سٹاف باروہ سکیل کا بیچلرز ڈگری چاہیے تین سیٹیں ہیں ٹھیک ہے اور سپیڈ بھی انہوں نے بتا رکھی ہے ہیڈکوارٹرز میں آپ کی یہ جاب ہوگی اٹھارہ سے پچیس سال اس کی کوالیفکیشن ہے اور جو یو ڈی سی کی جاب ہے اٹھارہ سے پچیس سال انٹرمیڈیٹ بارہ سالہ تعلیم صرف آپ کو چاہیے اور تھرٹی سیون سیٹس ہیں کوئی اور ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے اپر ڈی وی ان کلرکن کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کال سینٹر ایجنٹ کی سیٹس ہیں جنرل اوپریٹر کی سیٹس ہیں ٹھیک ہے اور اے سی ٹیکنیشن کی سیٹ ہے اس کے لبا الیکٹریشن کی سیٹس ہیں ایل ڈی سی کی سیٹس ہیں یہ جو ایل ڈی سی کی سیٹس ہیں میٹرک بیسیس پر ان کی ہوگی اور ٹائپنگ سپیڈ زاہر ہے تھرٹی ورڈز پر منٹ اس میں چاہیے اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اپلائے کرنا چاہیے جن کے پاس جوب نہیں ہے یہ بڑی آسانی سے آپ لوگوں کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اگر آگے میں آپ سے بات کروں سپورٹ سٹاف کی سیٹس ہیں ہیلپر رنر وغیرہ تو ان سیٹس کی خیر ہماری اکیڈمی تیاری نہیں کرواتی اوپر جیتنے بھی سیٹس ہیں جو اپر سکیل کی سیٹس ہیں ان سب کی اکیڈمی تیاری کرواتی اس کے بعد وفاقی محتصیب کی بات کر لیتے ہیں جی وفاقی محتصیب امبرسمنز سیکریٹریٹ یہ بھی بڑا اچھا ہی دار ہے اور آپ کو اس کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی بڑی تور شور بن جائے گی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹری اس کی جو ہے بیس سے تیتیس سال تک آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پر آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے کراچی اسلام آباد فیصل آباد سکر اور ہیدر آباد میں اوپن میریٹ کی پانچ سیٹے ہیں پنجاب کی تین ہیں پنجاب وومن کی تین ہیں اور کے پی کے کی ایک ہے تو اوپن میریٹ کی ٹوٹل پانچ ہیں وومن کی تین ہیں اور کے پی کے کی ایک ہے تو ٹوٹل ملا گئی یہ آپ کے پاس نو سیٹے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس آپ کو اس میں ڈگری چاہیے ہوگی اور مینیمم سپیڈ بھی آپ کو انہوں نے بتا رکھ کیا مست بیا کمپیوٹر لیٹریٹ کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کا ڈپلومہ ضروری نہیں ہے آپ کو صرف کمپیوٹر کا پتا ہونا چاہیے اس کا کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو مس آفیس وغیرہ کا اس کے بعد سٹینو ٹائپیسٹ کی سیٹس ہیں انٹرمیڈیٹ چاہیے اور سپیڈ مانگ رکھی ہے ظاہر ہے آپ کی ٹائپنگ کی اٹھارے سے تیس سال اور اس کے اندر بھی کافی سیٹس ہیں پانچ اوپن میریٹ کی ہیں چار پنجاب کی ہیں پانچ وومن کوٹا کی ہیں پھر آگے کافی ساری یہ سیٹس ہیں اس کے اوپر بھی آپ لوگوں کو اپلائے کرنا چاہیے اکیڈمی کو آپ جوائن ضرور کریں آٹھ فیبری سے سیشن سٹارٹ ہو جائے گا اپر ڈوی این کلر گیارویں سکیل کی سیٹ اٹھارہ سے تیس سال کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ لیں سات اور تین دس دس اور چار چودہ سیٹس ہیں انٹرمیڈیٹ اور پھر یہ آپ کی سپیڈ بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد ایل ڈی سی لوئر ڈوی این کلر کی اٹھارہ سے تیس سال عمر ہے اور میٹرک والے صرف لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایک سنہری موقع ہے اوپن میریٹیس کے لئے پانچ سیٹیں ہیں اور یہ پھر مزید آگے کوٹا کی حساب سے سیٹس ہیں کافی زیادہ سیٹیں ہیں اور آپ یہ والی جو ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ایس ٹی ٹی پی اور آپ کے پاس آگے ہے این آئی پی جیو وی ڈاٹ پی کے اس کے اوپر جا کر آپ ویدن فیفٹین ڈیز یہاں پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آپ کو ضرور اپلائے کرنا چاہیے اس کے بعد مزید اگر میں سیٹس کی یہاں پر بات کروں تو میں آپ کو پچھلی اپنے ویڈیوز میں بتا چکا تھا بتا چکا ہوں پہلی آلریڈی کہ ٹو فیفٹی پلس ایکسائز ان ٹیکسیشن انسپیکٹر کی سیٹس آنے والی ہیں پی پی ایسی کے طرح ان کی تیاری ایکیڈمی کروا رہی ہے اور اسسسٹنٹ کی سیٹس آ رہی ہیں پنجاب پولیس میں ون فوٹی پلس ان کی تیاری بھی ایکیڈمی کروا رہی ہے اسسسٹنٹ ایسنٹ گیڈ کی سیونٹی فائیڈ پلس سیٹس ہیں ان کی تیاری بھی ایکیڈمی کروا رہی ہیں سب کو ایکیڈمی نے ٹارگٹ کر رکھا ہے اور سیشن کے اب آپ کو ڈیٹیل بتا دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے نمبر ہے اور اس نمبر کے اوپر آپ وٹس ایپ کر کے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ سیشن کے اندر آپ کو تیاری کس طریقے سے کرائی جائے گی وہ آپ کو بتا دیتے ہیں 200 پلس آپ کے ویڈیو لیکچرز ہوں گے ایکیڈمی کے اندر 200 پلس ویڈیو لیکچرز ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو سیشن ہے تقریبا 100 days یعنی 110 days کا یہ سیشن ہوتا ہے 100 تو نہیں 110 days کئی آپ کے پاس سیشن ہوگا وٹس ایپ کے اوپر آپ کو complete preparation کروائی جاتی ہے اور تیاری کن کن jobs کے کروا رہے ہیں ہم all ppsc fpsc exams educators کی بھی تیاری چل رہی ہے special preparation ہے اور customs کی نیب کی پولیس کی isi ministry of defense ایک ہی ادارہ ہے excise and taxation jobs literacy mobilizers ان سب کی تیاری کروا رہے ہیں تیاری کروانے کا طریقہ کیا ہے daily basis پر آپ کو video lecture ملتا ہے نمبر ایک پہلی کو بھی کہہ کہ daily basis پر آپ کو video lectures مل جاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر انہی video lectures کے آپ کو daily basis پر pdf notes ملتے ہیں اور تیسری important بات ان pdf notes کی daily basis پر آپ کے academy کے forum پر discussion ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو answers بھی provide کی جاتے سارے اور چوتھے نمبر پر آپ کے continuous online test ہو رہے جن کا result آپ کو فورا مل جاتا ہے اور ان کی discussion بھی ہوتی رہتے ہیں اب تیاری کیسے کراتے ہیں جی پر سبجیکٹ تقریباً دس سے پندرہ دن لگتے ہی ہیں current affairs آپ کو ہر مہینے کے کروائے جاتے ہیں پاکستان affairs پورا کروائے جاتا ہے world math پوری سیریز ہے islamic studies complete کروائے جاتی math پوری computer everyday science english اور ردو یہی وہ دس سبجیکٹ ہیں جن میں سے آپ کے کوئی بھی پیپر ہو کوئی بھی exam ہو ان سب کے questions انہی میں سوٹھائے جاتے ہیں conceptual way میں آپ کو ان سارے سبجیکٹ کی تیاری الحمدل اللہ academy کروائے اور 110 plus success stories academy کی آپ جب description کے اندر جائیں گے پہلے comment کو جا کر چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو کافی سارے academy کے demo lectures بھی مل جائیں گے اور جو ہمارے previous students کی success stories ہیں ان کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ان کو چیک کرنے کے 8 February 2023 سے آپ کا session start ہے اور most trusted online academy ہے پاکستان کی فی کی بات میں آپ بتا دیتا ہوں جو ہماری academy کی فی ہے جو total فی آپ کو بتائی جاتی ہے اس میں 20% maximum آپ لوگوں کو ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتے ہے ان students جن کے کچھ مالی حالات خراب رہے انسٹالمنٹ کرتے رہے یا پر منت کا چکر ڈالیں تو پھر ہم کٹھے کرتے رہیں گے ہم students کو proper time نہیں دے پائیں گے تو اسی لیے ایک reasonable اور مناسب آپ سے charges لیے جاتے ہیں پورے پاکستان میں سب سے کم charges ہماری ہی اکیڈمی کے ہیں اور بہترین میں آپ کو فل preparation کروائی جاتی ہے تو جی آٹھ فیبری کے بعد کسی کے ریجیسٹریشن نہیں ہوگی اور نہ ہی مزید کوئی time دیا جائے گا اور اس پچھلے مہینے ہم نے سیشن یکم سے سٹارٹ کیا تھا جو 29 سیشن تھا آٹھ فیبری سے اس لئے سٹارٹ کریں تاکہ میکسیمم لوگ اس میں شامل ہو سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ